ہمارے ساتھ سینلیٹر بی جی بی کے ویر صلاب جی بات کر نکلے سر آپ کا آنے والے الیکشن ہے پارلیمانی انتخاب جو ایک اہم نشست ہوگی سعود کشمیر کی کیونکہ سوئندن شیر علاقہ ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں کافی سنزیٹو ایریا مانا جاتا تھا تو آج آپ یہاں کہاں آپ بی جی بی کو دیکھتے ہیں یہ آپ نے اپنے ہی سوال میں جواب بھی دے دیا سوویدن شیر علاقہ تھا جہاں لوگ آتے نہیں تھے ڈرتے تھے لیکن آج لوگ ہمیں بلاتے ہیں اپنے مکانوں میں بلاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آؤ اور ہمارے یہاں میٹنگ کرو اور یہی ایک چیز دیکھنے کے لائق ہے کہ بی جی پی نے جو یا ڈیولپمنٹ اور امن کا جو راستہ اکتیار کیا تھا وہ ہم اس چیز میں کامیاب ہو رہے ہیں اور لوگ بھی خوش ہے لوگ ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں ابھی دور دراز ابھی شپین میں اور چکر لگیں گے اور جو ہمارے کینڈیٹ ہوگا وہ بھی شپین میں آئے گا ہم مانتے ہیں کہ اس میں کوئی دورائی نہیں کہ یہاں پہ جو ہے بی جی پی کے جو جنڈا ہے اس سے لوگ درتے تھے اس کو ہاتھ اٹھانے میں نہیں لے سکتے تھے تو اب ماحول بدل سا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ نے اپنے کاری کرتاؤں کہا ہے کہ وہاں سرینگر میں نہیں رہنا چاہیے آپ کو گھاؤنڈ میں رہنا چاہیے تب ہی ہم پارلیمانی سیل کے لیے تیاریا کرسے گی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کا ماحول ابھی ہے یہاں پہ کہ آپ کے جو کاری کرتا ہے جو لیڈر ہیں اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں ہمارے لیڈر آج اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں اور اگر کچھ گورنمنٹ کو لگتا بھی ہے ان کو گورنمنٹ کو اس چیز کا یہ لینا چاہیے سنگیان لینا چاہیے کہ ان کو کیسے اپنے گھروں میں رکھیں گے لیکن میں نے آج کٹیگوری کا ہمارے لیڈروں کو بولا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے اور اپنے گھروں سے ہی پارٹی کی مہین چلائے پارٹی کو مضبوطی دے کیونکہ جب ہمارے لیڈر اپنے گھروں میں رہیں گے تب ہمارے ورکر بھی محفوظ فیل کریں گے اگر لیڈر ہمارے سنگر میں رہیں گے ہمارے ورکروں کو تھوڑا دکت ہوگی آپ کو لگ رہا ہے کہ ملٹیٹسی جو ہے اس کا گراب یہ شنی پر آ گیا وہ گورنمنٹ کہہ سکے گی شنی پر آ گیا ہے لیکن ملٹنسی بہت کم ہو گئی ہے تب ہی ہم آج یہاں شپین کے ایک دور دراز علاقے چھانپورہ میں کھڑا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ کتنے آئے ہیں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہم نے ایک آرگنائزیشنل میٹنگ بلائی تھی اور لوگ خوشی خوشی آ گئے اس علاقے میں تو گراف ڈاؤن ہو گیا ہے اور اوپر والے کی مدد سے اور گورنمنٹ کی مدد سے یہ گراف ڈیرو آئے گا اور سب چاہے ملٹنٹ ہو ٹیرریسٹ ہو ان سب کو پتا چل رہا ہے کہ بندوق اٹھانے سے کوئی کسی کا کوئی اچھا ہی نہیں ہوتی ہے سب کا نقصان ہی ہوتا ہے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکر یہ تھی ہمارے ساتھ سینئر لیڈر بیجی پی سراب جی تو ان کا ساپ کہنا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ملٹنسی میں کافی گراؤٹ آ چکے اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شپیان کے کئی کوئی کوئی بھی گاؤں ہوا ہاں وہاں جا سکتے ہیں ہم پرگرام کر سکتے ہیں اب ایسے حالات نہیں رہے تو اپنے کاری کرتا اور اپنے لیڈرز کو انہوں نے مشورہ دیا کہ سرینگر کو چھوڑ کے گاؤں میں جائے اور اپنا آؤٹریچ پرگرام جاری رہے تاکہ پارلیمانی سیٹ پہ بیجی پی قبضہ کر پائے اشاد مالک نیوزیٹی نرواد شپیان